مینی منیار پاکستان دکھا رہے ہیں جی چوک آزم سٹی شہر کا تو یہ ہے جی مینی منیار پاکستان تو سیم ٹو سیم شکل بنائی ہیں لیکن یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک تھا کو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگا آج کی ویڈیو جو ہے جو ہم فتح پور کے ساتھ دو سو پچنوہ چک ہے وہاں سے برات لے کر جا رہے ہیں جی لئیے رائل گارڈن میں تو چلتے ہیں اب آپ کو ہلکی ہلکی جلکیاں دکھائیں گے ویڈن کی تو میرے ساتھ رہنا جی یہ کازی آباد روڈ ہے تو یہ روڈ دیکھیں ہمیں بن رہا ہے تو یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہے جی تو وہ ارشد عرف ٹپا جو مشہور ترین ڈرائیور ہے جی ہمارے پتح پور سٹینڈ کا وہ ہمارے ساتھ ہے تو ارشد صاحب بتائیں کدھر جا رہے ہیں آج برات لے کر لئے جا رہے ہیں لئے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج برات جا رہی ہے اس وقت ہم جو کازی آباد سے گزر رہے ہیں روڈ کافی قراب ہے جس کے وجہ سے آسا آسا جا رہے ہیں جی دوستو یہ جو روڈ ہے یہ میاں والی سے ملتان کی طرف چلتا ہے یہ یہاں سے کراچی کے لیے اسلام آباد اور پنڈی پشاور لران کزان کے لیے یہی روڈ جو استعمال ہوتا ہے جو جنوبی پنجاب کا جو روڈ ہے ایم ایم روڈ ہے تو اب ہم اس وقت جا رہے ہیں چوک آزم کی طرف تو چوک آزم سے ہم جائیں گے لئیہ 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 میں رائل گارٹن مارکی ہے وہاں پر فنکشن ہے ٹھیک ہے تو زبردہ جی تو ڈرائیور صاحب ڈرائیور کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ اور میرے ساتھ پچھے جو بیپنٹیوی ہے جو میں دیکھیں جی یہ سو رہی ہے جی ایک کلوپیٹر کا پھر ہوگا ہے یہ سو جاتے ہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ زبردہ تو جی ہم پہنچ چکے ہیں جی بائی پاس چوک آزم کا بائی پاس ہے یہاں سے ہم جائیں گے لئیہ کی طرف تو چوک آزم سٹی شہر نہیں جائیں گے بائی پاس جائیں گے تو یہ آگیا جی بائی پاس ہوا پر آلی ہے اچھا تو گاڑی میں ہوا چیک کروانے لگے ہیں تو چلتے ہیں جہاں سے ہم گاڑی کی ہوا چیک کرواتے ہیں تو جی گاڑی کی ہوا چیک کر آرہے ہیں جی تی تی سپونڈ کروائیں گے گاڑی کے اوپر تو پہلے ہی میرے تی سپونڈ ہے اچھا جی کہنے بائی پاس آلی نہیں جانا تو جانا جی چوک آزم سٹی شہر دی تو چوک آزم سٹی شہر کا وزٹ کرائیں گے دکھائیں گے آسے پاسے کی دکانے ریڈیاں وغیرہ تو چوب جو ہے ہمارا مینی یادگار یعنی کہ مینی منیارے پاکستان ہم آپ کو دکھائیں گے جا رہے ہیں جی اس وقت چوک آزم کی طرف جی یہ ہم چوک آزم شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی آسے پاسے کی بیلڈنگیں دکانیں ماشاءاللہ دیکھیں جی تو اینے چھتی موڑ جانا جی جا ستا ہی رہا چوڑ مار کیا یہ ٹراک والا جو پیچھے جو وائلڈن والا کھڑا تھا اس کے ٹرافک پلیس والے کو جوڑ جوڑ بول کر آیا کہہ رہا تھا یہ مہینی سے چھتی چک سے سمان لڑ کرنا ہے تو یہ جاب سیٹا ہی رہا ہے تو یہ شہر سے گزر رہا ہے جی اپنا جو بائی پاس جانا تھا وہاں سفر بچا لیا اور شارٹ کٹ ہو گیا تو کافی ڈرائیور کھچ رہے ہوتے ہیں ایسا کام کر جاتے ہیں تو یہ چوک آزم شہر کے اندر انٹر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آسے پاس سے رفشے کھڑے ہیں جی ساتھ یہ دیکھیں مکانے وغیرہ کھوکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں جی تو یہ پنجاب کا شہر چوک آزم ہے تو پاکستان پنجاب کا شہر پاکستان اس اوہ اچھا یہ ہے جی بلوج والوں کا دفتر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلوج والا کا جو یہاں سے لہور کو جاتی ہے جی رہبرٹ ٹرمینل کے اوپر گاڑی لہور تو یہ دیکھیں جی اب بلکل ہم شہر کے درمیان تک پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھیں جی کسائی مارکیٹ تو ہمارے فتحپور شہر میں جو کسائی مارکیٹ وہ ایک سیڈ پہ ہے لیکن ان کی جو ہے دکانوں کے سامنے ہی ہے تو بھائی جو جھوڑ بول کے آیا تھا جی اب جڑ پڑ کر رہا ہے جی یہ ہمیں ویڈیو بنانے میں بھی پریشانی دے رہا ہے تو ہمیں مینی منیارے پاکسن نظر نہیں آرہا یہ آگے ٹرک کی وجہ سے تو یہ دیکھیں یہ فال فروٹ کی جو ریڈیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں تو کربوزہ ہے آڑو ہے تو میرے حال اس وقت کربوزہ اور آڑو ہے اور تربوز وغیرہ ہی ہے کلے بھی ہیں چلو جی تو یہ آپ کا مینی منیارے پاکسن دکھا رہے ہیں چوک آدم سٹی شہر کا تو یہ ہے جی مینی منیارے پاکستان تو سیم ٹو سیم شکل بنائی ہیں لیکن یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے تو یہاں سے ہم جل جائیں گے جی لئیہ اب لئیہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں جی یہ دیکھیں گول چوک راس کر رہے ہیں جی تو یہاں سے جائیں گے جی ہم لئیہ شہر میں تو یہ جی چوک آدم سے دوسر رہے ہیں جی چوک آدم کا گول چوک راس کیا ہم نے تو اب لئیہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں جی ماشاءاللہ دیکھیں تو لئیہ کی طرف جا رہے ہیں جی تو یہ دیکھیں جی ملتان سے ہائی روپیں آتی ہیں جی لئیہ کی طرف اور فیصلہ بہت سے بھی آتی ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبرداز جی تو یہاں پر رش کافی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو روڑ ہے تھوڑا سا تنگ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر رش بہت ہوتا ہے چوک آدم شہر میں اور ہمارے فتح پور میں جو نا وہ روڑ زیادہ کھلے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر رش کم ہوتا ہے تو لوگ بھی آ جا رہے ہیں جی دیکھیں جی آشاءاللہ موڈ سیکل کافی ہیں رکشی ہیں جی دیکھیں کارے مگرہ کھڑی ہیں یہاں پر یہ کاروں کا سٹینڈ یہاں پر ہے ہمارا جو فتح پور کا ہے وہ ایک سیڈ پر ہے ان کا جو شہر کے اندر یہا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں جی آگے کی طرف دیکھتے ہیں جی ہم اس وقت لیئے کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں جی کتنا زبردست اور کتنا پیارا روڑ بنا ہوا ہے ہیرہ ڈام نے کراس کیا ہے تو تقریبا رہ گیا ہے تقریبا چار سے پانچ دس کلومیٹر سفر ہوگا تقریبا یہاں سے لیئے کا تو یہ سامنے بوڑ آ رہا ہے اس کے پر دیتے ہیں لیئے تیرہ کلومیٹر سفر ہے یہاں سے تو یہ دیکھیں بہت زبردست روڑ کڑا ہے جی تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم موٹر وے کے اوپر ہی آگئے ہیں تو جی ہم لیئے سیڈی شہر میں پہنچ چکے ہیں تو براد جو جانی ہے دیارے مہر مارکی ہے اس مارکی پہ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ سب گاڑیاں کھڑی ہیں اب سب ایک ساتھ کٹھے ہو رہے ہیں اور یہاں سے کٹھے ہو کر وانا ہوں گے تو زبردست ماشاء اللہ تو درائیور حضرات ہمارے ساتھ ہیں جی تو یہاں سے جائیں گے دیارے مہر ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں جی مارکی جو ہے ایونڈ مارکی وہاں سے گزر رہے ہیں وہ پیچھے گزر گئی ہے رائل گارڈن تو یہ ہے جی ایونڈ مارکی یہ دیکھیں جی ایونڈ سے گزر کے ہم جا رہے ہیں جی دیارے مہر کی طرف تو یہ گول چوک سے ہم دیارے مہر جائیں گے بیل چوک بہن احضرات بہن آلا بہن تو یہ آگیا ہے گا جو چوک بیل چوک سے ہم جائیں گے بائی پاس روڈ ہے جی کوڑا دو بائی پاس روڈ ہے تو اس کے اوپر دیارے مہر مارکی ہے وہاں پہ ہم جائیں گے تو یہ دیکھیں جی بیل چوک میرے نزدیک آ چکا ہے جی دیکھیں جی بیل چوک یہ ہے جی بیل چوک تو بیل چوک سے ہم گذر کر جا رہے ہیں دیارے مہر کی طرف دیارے مہر مارکی ہے اس مارکی کے اندر جائیں گے جی لئیے براد پہنچ چکی ہے جی بینڈ باجے والے آگے پہلے پہنچ چکی ہیں جی دیکھیں گاڑیاں سب گاڑیاں ہمارے ساتھ پہنچ چکی ہیں جی ماشاءاللہ دیکھیں جی براد جو میرے جہال کے اندر انٹر ہو چکی ہے جی براد میرے جہال کے اندر آ چکی ہے جی دیکھیں جی موسیقی 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 تو تقریباً کوئی آدھا بونہ کینٹا لگے گا تو ہم فتح پر میں پہنچائیں گے تو جا رہے ہیں جی واپس